یہاں کے جو ریائشی اور دکاندار ہیں ان کی جانب سے یہ بینر آویزہ ہے تو یہ صورتحال سندھی ہوتل موجود ہیں تقریباً گیارہ سو دکانیں اور باون یعنی ففٹی ٹو مکانات بھی اس نالے تھیں اور اب یہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں مکانات بھی بنے ہوئے ہیں اور دکانیں بھی بنی ہوئی ہیں یہ ساست نالے کے یہاں پر پھر فائنلی نوٹس دے دیئے گئے ہیں اور چار پانچ دنوں میں جو ہے میرا خال میں ڈیمولش کا کام شروع کر دیا جائے گا روبار ہو رہا ہے ٹھیلے والے موجود ہیں جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا جمعہ کا دن ہے تو بہت سے دکانیں بند بھی ہیں جمعہ کی وجہ سے مارکٹ بند بھی ہوتی ہے اسلام علیکم کیسے ہیں دوستو دعا کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے ساتھ خیرے سے ہوں گے اچھا جی یہ ہے علاقہ سندھی ہوتل نیو کراچی کا اور سندھی ہوتل نیو کراچی کی جو دکانیں ہیں نالے پر ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے وہ تمام تفصیلات ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو آج کا ہمارا ویلوگ ہے سندھی ہوتل نیو کراچی نالے کی دکانیں اب ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں میرے رائٹ سائٹ پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں جتنی بھی دکانیں بنیوی ہیں یہ تمام دکانیں نالے کے اوپر موجود ہیں تقریباً گیارہ سو دکانیں اور باون یعنی ففٹی ٹو مکانات بھی اس نالے کے اوپر موجود ہیں جو ہمیں معلومات حاصل ہوئی ہے اچھا یہاں پر تقریباً سات آٹھ مہینے پہلے نوٹس بھی دیئے گئے تھے کیمسی کی جانب سے یہ جگہ کیمسی کی ہے نالا جو ہے اس پر کیمسی نے کسی وقتوں میں آج سے چالیس سال پہلے یہاں دکانیں بنا کے دیئے ہوں گی آگے دیکھیں یہ نالا ہے یہ نالا ہے جو چل رہا ہے میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتا بھی جا رہا ہوں تو چالیس سال پہلے جو بقول یہاں کے لوگوں کیمسی نے یہ دکانیں انہیں دی تھی اور اب یہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں مکانات بھی بنے ہوئے ہیں اور دکانیں بھی بنیویں ہیں اساست نالا بھی چل رہا ہے اچھا جی سپریم کورٹ کے حکامات کے مطابق تقریبا ہمیں یاد پڑتا ہے کہ ایک سال پہلے بھی ان کو نوٹس دیئے گئے تھے اور پھر اس کے بعد مسئلہ بیچ میں ختم ہو گیا تھا اور کوئی ایسی کاروائی نہیں ہوئی تھی اب ہمیں معلوم ہوا ہے کہ یہاں پر پھر فائنلی نوٹس دے دیئے گئے ہیں اور چار پانچ دنوں میں جو ہے میرا خیال میں ڈیمولش کا کام شروع کر دیا جائے گا روڈ کی صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں جگہ جگہ سے روڈ ٹوٹے ہوئے ہیں سیوریچ کے نالے بھرے ہوئے ہیں اچھا یہاں پر جو رہائشی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے ایسی صورتحال نہیں ہوتی تھی ایک نالا جو آ رہا ہے اللہ والی چورنگی سے وہ نالا ڈہمی جائے اس کی وجہ سے یہاں سیوریچ کا لائن یہاں پر جو ہے پانی بھر جاتا ہے روڈ کے اوپر بارال اب تقریباً میں نے آپ سے ذکر کیا کہ گیارہ سو کے قریب دکانے یہ رائٹ سائیڈ پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی دکانے نالے کے اوپر موجود ہیں تو گیارہ سو دکانے اور تقریباً پچاس سے زائد گھر تو اب کیا یہ دکانے اور مکان ٹوٹنے جا رہے ہیں یہ دیکھیں عوام یہاں پر موجود ہے کافی پریشان ہیں یہاں کے دکاندار کچھ دکانے تو آگے کی سائیڈ پر مستقل بنیادوں پر بند پڑی بھی ہیں کیونکہ یہ سارا سیوریچ کی لائن سے یہ روڈ تباہ برباد ہو چکا ہے اب کیا پلاننگ ہے اب کچھ سمجھ میں نہیں آرہا یہ یہاں کے جو دکاندار ہیں وہ کافی پریشان ہیں رہائشی بھی پریشان ہیں دو دن پہلے یہاں پر برپور انداز میں تجاج بھی کیا گیا تھا بینر بھی لگائے گئے ہیں کہ ہمارا معاشی قتل نہ کیا جائے یا ہمیں اس کا نعمت بدل دیا جائے اب کیا بات چید ہوتی ہے لیکن یہاں کتے لوگوں سے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ اب فائنلی انہوں نے نوٹس دے دی ہیں اور تین چار دنوں میں جو ہے یہاں پر کاروائی شروع کر دی جائے گی ڈیمولش کی تو کافی جس حصے سے ابھی گزر رہے ہیں یہ سب سے زیادہ متاثر ہے آگے کے سائیڈ پر تو مارکٹ اگر ابھی کھلی بھی ہیں اور شروع میں جب ہم چلے ہیں لوگ بنانے سٹارٹ کیا ہے تو وہاں پر بھی کاروبار ہو رہا ہے یہ دکانیں کچھ بند ہیں ہو سکتا ہے آج جمعہ ہے تو جمعہ کی وجہ سے بند ہو تو کافی بڑی مارکٹ گیارہ سو زائد دکانیں اور باون گھر ان کا مستقبل کیا ہوگا یہاں اب کیا ہونے جا رہا ہے یہ تو اب آلیہ دنوں میں پتہ لگ جائے گا تو آج ہم اپنا لوگ بنانے آئے تھے سندھی ہوتل نیو کراچی کی مارکٹ کا لیکن ہمیں یہ پتہ لگا کہ یہاں پر اب انکروجمنٹ کی ایک کاروبار ہونے جا رہی ہے اور ان دکانداروں کو اور جو مکان ہیں ان کو فائنلی نوٹس دے دیے گئے ہیں تو میں نے معلوم کیا تو کیا یہ نوٹس ایک دو دن میں دیے گئے ہیں انہوں نے کہا نہیں پندرہ دن پہلے دیے گئے تھے اور آئینلی کاروبار شروع کرنے کا حکم دیا جا چکا ہے تو اللہ خیر کرے بیسے جیسے حالات چلنے ہیں ملک میں اور مہنگائی بہت زیادہ ہے اور کتنی دکانے ہیں جو یہاں پر جن پر لوگ اور بہت سے ورکر کام کر رہے ہیں اب ان کا کیا مستقبل ہوگا اللہ ہی بہتر جانتا ہے بہتر یہ تمام دکانے جو ہیں یہ پوری مارکٹ جو ہے یہ نالے کے اوپر بنی بھی ہے اور اکثر و پشتر ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے علاقوں میں جیسے جوبلی مارکٹ تھی وہ بھی نالے پر تھی اس کو بھی بلاخر ڈیمولش کیا گیا اور اور جگہوں پر جو ان لیگلی بنی ہوئی ہیں مارکٹ یا مکانات ان کو بھی ڈیمولش کیا گیا جیسے مجاہد کالونی کا ایک بہت بڑا حصہ بالکل ڈیمولش کر دیا گیا تو بہرحال اللہ خیر کرے کافی پر رونک علاقہ نیو کراچی سندھی اٹل اور سندھی اٹل نالے پر موجود دکانوں پر اب کیا ہونے جا رہا ہے یہ تو کچھ دنوں کے بعد ہی لکھ جائے گا لیکن یہ خبر معلوم ہوئی کہ اب فائنالی جو ہے ان کو نوٹیس دے دیا گیا ہے چلیں جی اور آگے چلتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ دکانے تو بالکل ٹوٹلی بھری ہوئی ہیں یعنی کہ بھری سے مراد یہ کہ کاروبار ہو رہا ہے ٹھیلے والے موجود ہیں جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا جمعہ کا دن ہے تو بہت سی دکانے بند بھی ہیں جمعہ کی وجہ سے مارکٹ بند بھی ہوتی ہے اور بہت سی دکانے کھلی ہوئی ہیں تو کافی بڑی مارکٹ گیارہ سے زائد دکانے اور پچاس سے زائد گھر اب ان کا مستقبل اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیا ہوگا یہاں پر جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ بہت سے لوگوں نے بینر بھی لگائے ہوئے ہیں تو ہم بھی دیکھتے ہیں کون سے بینر لگاوا یہ لگاوا میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہمارا معاشی قتل نہ کیا جائے اس کے اوپر واضح لکھاوا ہے یہاں کے جو ریائشی اور دکاندار ہیں ان کی جانب سے یہ بینر آویزہ ہے تو یہ صورتحال ہے سندھی ہوتل نالے کی دکانوں کی اور یہ سیدھا روڈ جو ہے وہ جا رہا ہے اللہ والی روڈ پر چلیں اور آگے چلتے ہیں اور آپ کو پورا ویو دکھا دیتے ہیں آخر تک زیادہ زیادہ دکانیں بند ہیں اور اس کی وجہ میں نے آپ کو بتائی کہ جمعہ کا دن ہے اور بہت سی مارکٹ کرانچی میں جمعہ کے دن بند ہوتی ہیں اتوار کو کھلی بھی ہوتی ہیں لیکن جمعہ کے دن بند ہوتی ہیں روڈ کی بھی صورتحال بہت خراب ہے یہاں پر ہم نے آج سے تقریباً چار پانچھے مہینے پہلے ایک بلوک بنایا تھا جب سیوریچ کا پانی بے انتہا یہاں پر موجود تھا اور ابھی بھی ہم نے آپ کو دکھا ہے شروع میں کے اس روڈ کی کیا صورتحال ہے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے معذرت کے ساتھ تھوڑا کیمرے کے آگے ڈس آئی بھی تھی اس کو میں نے صاف کیا ہے تو جناب یہ ہے سندھی ہوتل نیو کراچی نالے پر موجود دکانیں مارکٹ اور سامنے والا بھی ایریا رائٹ سائٹ پر یہ بھی زیادہ دکانیں جو ہیں وہ نالے پر موجود ہیں اور یہاں پر جو دکاندار ہیں جو کاروبار کرنے والے ہیں اور رہائش پذیر ہیں وہ کافی پریشان ہیں ایک دو دن پہلے اتجاج بھی کیا گیا اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا کیا فیصلہ ہوتا ہے جو ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور جوائن کر کے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا کمٹس میں اپنے خیالت کا ادھار کیجئے گا علاقے کے ولوگ دکھانے کے ساتھ ساتھ ایریا دکھانے کے ساتھ اس قسم کے بھی کچھ اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے تو اچھا ہے تاکہ آپ کوئی بھی knowledge میں ہو کہاں پر شہر کراچی میں کیا کیا ہو رہا ہے یہ روڈ تو تقریباً ٹوٹلی طور پر تباہ و بربادی کا شکار ہے اور اب سے نہیں کافی ٹائم ہو چکا ہے یہ دیکھیں برابر میں ایک میدان ہے اور یہ نالا چل رہا ہے کافی بڑا نالا ہے جو کہ سندھی ہوتل سے چورنگی سے شروع ہوتا ہے اور اللہ والی تک جاتا ہے تو ویڈیو کافی لمبی ہو چکی ہے ویڈیو کو کریں گے یہیں پر یہ دیکھیں یہ رہا نالا یہ سب اس طرح نالے کے اوپر بنی ہوئی ہیں دکانے کے الیکٹرک والے بھی موجود ہیں جو کہ جائزہ لے رہے ہیں کیونکہ connection انہیں بھی کاٹنے ہوتے ہوں گے تو اس ایسے کہ الیکٹرک والے آکے ویڈیو غیرہ بنا رہے ہیں تو دوستو یہاں ہم اپنی ویڈیو کو کرتے ہیں ختم اور آپ سے چاہتے ہیں اجازت اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ تعالی ہم سب پر اپنا خاص رحم و کرم کرے اور ان دکانداروں اور ان رہائشیوں کے لیے بھی کوئی نہ کوئی حل لکھ لے تو فی امان اللہ اسلام علیکم پاکستان زندہ باد اپنا بہت بہت خیال لکھے گا دعاوں میں اپنی یاد رکھیے گا فی امان اللہ اسلام علیکم پاکستان زندہ باد